لاہور بورڈ کے تحت میٹرک کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے میٹرک کے تمام بچوں کو پاس کیا گیا ہے غیر حاضر بچے فیل ہوئے ہیں مرزا حبیب علی کی جانب سے کہا گیا ہے سپیشل امتحان گیارہ دسمبر سے لیا جائے گا چیزمین لاہور بورڈ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے سپیشل امتحان غیر حاضر اور نمبروں سے ناخش طلبہ دے سکیں گے دو لاکھ چھ ہزار تین سو انچاس طلبہ سے دو لاکھ چار ہزار ایک سو چوبیس طلبہ کامجاب قرار میٹرک میں کامجابی کا تناسب اٹھانے اشاریہ نو دو فیصد رہا جبکہ ساٹھ ہزار چھ سو بانمے طلبہ اے پلس گریڈ میں پاس کے ہیں مزید جانب سے اکمل سمرو سے اکمل بتائیے گا لاہور بورڈ کی جانب سے میٹرک کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے ریزلٹ کس طرح چیک کیا جا سکتا ہے جی اس نے طلبہ کو یہ ہزار کی گئی ہے کہ وہ اگر حضریہ ایٹمیس اپنے نتیجہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ایٹ ڈبل ڈبل ڈیرو ایٹ پر وہ اپنے موبائل نمبر سے ایٹمیس کریں گے تو انہیں نتیجہ محصول ہو جائے گا اسی طرح لاہور بورڈ کی لیپ سائٹ پر بھی میٹرک کا نتیجہ افلوڈ کر دیا گیا ہے طلبہ کلاف سائٹ پر جا کر اپنا رول نمبر سرچ کریں گے تو انہیں نتیجہ مل جائے گا اور وہ اپنا ریزلٹ سارٹ اور کلاف سائٹ پر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چیئرمنلہ اور بہت ڈاکٹر مرزا حفیبالی نے اس نتائج سے اعلام کیا ہے اور مضمی طور پر اس میں دو لاکھ چھے ہزار تین سو انچاس روئی باروں نے شرکت کی تھی جس میں سے دو لاکھ چار دار ایک سوڑی شمیدوار کامیاب ہوئے ہیں اور اگر گریڈس بائیس اس کی تکیم دیکھیں تو اے پلس گریڈ میں سات ہزار چیسو بانگے سوڑا میں یہ امکیان پاس کیا ہے اسی طرح اے گریڈ میں چھتویس ہزار نو سو اٹھائیس جس کے بی گریڈ میں کتویس ہزار نو سو چوزہ امیدوار نیٹسک امکیان میں کامیاب ہوئے ہیں اسی طرح تی گریڈ میں چھالیس ہزار پاس سو 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 ساون جس کے بی گریڈ میں سیسٹ ہزار آٹھ سو سیسٹر اور ای گریڈ میں انسات ہزار چیسو بانگے بار کامیاب ہوئے ہیں اس طرح اگر ہم اس کا تبدیہ کریں تو میٹسک کے اس انتیان میں بی اور ای گریڈ میں سب سے زیادہ طلبہ جو ہیں انہوں نے اس گریڈ میں انتیان پاس کیا ہے اور مطبول طور پر اس کا تناسک چنسالیس پیسر سے زائد بنتا ہے لاؤر بورٹ کے چیئرمن نے انتائج کے اعلان کمرا یہ بھی بتایا ہے کہ گیارہ دیسمبر تو جو ان طلبہ جو میٹسک کے انتیان میں سریکھنے ہو سکے جو غور حاضر میں ہیں انتائی سپیچل ایگر سیلیکٹ کیا جائے گا اور اس طرح جو اسے انتیان میں بجیو طور پر جو کامیابی تناسک چاہا ہے وہ آسانویں اشاریہ نو دو کیسے اچھا اکمل جو بچائیے گا کہ جو بچے غیر حاضر تھے یا اپنے نمبروں سے ناخوش ہے ان کے لیے کیا ہوگا جو بچے غیر حاضر تھے وہ سپیچل ایگر سکتے ہیں اور یہ سپیچل ایگر سکتے ہیں انسمر کے مہینے میں گیارہ تاریخ پر لیا جائیں کسی طرح جو بچے اپنے نمبروں سے مطمئن نہیں ہیں وہ بھی دوبارہ سے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس سپیچل ایمتیان کا جسے اپران پر سکتے ہیں یہ ایمتیان صرف الیکٹیو مضامین یعنی کہ جو اکسیاری مضامین ہیں ان کا امکان لیا گیا تھا اور کمپلسٹری مضامین کا امکان نہیں لیا گیا تھے اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جو بچے پرموٹیڈ ہیں جن کو اضافی نمبر دے کر پاس کیا گیا ہے تو کیا ان کے ساتھ ساتھ میں لکھا جائے گا کہ ان کو پرموٹ کیا گیا ہے نہیں اس حوالے سے بورس نے بلکل یہ واضح کیا ہے کہ ریزلٹ کارٹ پر ایسا کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا نہ تو یہ درج ہوگا کہ یہ گریس مارٹ حاصل کرنے کے بعد پاس ہوئے ہیں اور نہ ہی یہ لکھا جائے گا کہ ان کو پرموٹ کیا گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو بچ کی پولیشی ہوتی بھی اگر کوئی طالبیلم کسی مضمون میں فیل ہو رہا ہے تو اس کو پانچ نمبر سک گریس مارٹ مل سکتے ہیں اور وہ پانچ نمبر آتی کر کے پاس کر دیا جاتا تھا لیکن اس کے ریزلٹ کارٹ پر یہ درج ہوگا ان کے گریس مارٹ لیکن اس پرموشن پولیشی پر پھر سے بتا دیجئے گا کہ کن کن طریقوں سے ریزلٹ جو ہے وہ چیک کیا جا سکتا ہے جی اس کے دو طریقے ہیں اگر موبائل پر اپنا ریزلٹ کارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ڈبل زیرو ٹو نائن کیوں پر امیدوار اپنا رول نمبر میسج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ریزلٹ موبائل پر مل جائے گا اگر ان کے پاس ویب سائٹ تک ایکسس ہے انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے تو وہ لہور بوٹ کی ویب سائٹ پر جا کر میٹرک کے ریزلٹ کی آفشن میں جائیں گے تو وہاں پر اپنا رول نمبر دیکھ کر کے اپنا ریزلٹ کارٹ وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کریں وہاں سے بھی ریزلٹ ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے اکمل سومرو آپ کا بہت شکریہ